محروع ایک پہاڑی قبیلے میں پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی جب وہ سولہ سال کی ہوئی تو اس کے شادی ہو گئی سوسرال والوں کا سلوک اس سے اچھا نہ تھا ایک دیورتو نہایت سخت دل اور شکی نوجوان تھا وہ عباش اور نکمہ بھی تھا اس کا نام سنگین خان تھا وہ کام کم کرتا اور روب زیادہ جماتا تھا انہی آداد کے باعث سب نالان تھے مگر اس کی دادا گیری کی وجہ سے چھپ رہتے تھے محروع تو اپنے اس دیور سے سہمی سہمی رہتی کیونکہ اس کے کندے پر ہر وقت بندوق ہوتی اور بات کرتے ہوئے وہ خون خرابے کا تذکرہ ضرور کرتا تھا تاہم تینوں بیٹوں میں سے یہی ماں کا سب سے لادلہ تھا محروع کی ساس بڑی سخت گیر عورت تھی اور بہو کے معاملے میں اس کی سنگدلی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب برے صغیر ابھی تقسیم نہ ہوا تھا تب اکثر گھروں میں آٹا پتھر کی چکی پر خواتین خود پیسا کرتی تھی محروع کی تین نندیں تھی لیکن ساس تمام گھر والوں کے لیے روزانہ کا آٹا چکی پر محروع سے ہی پسواتی تھی حالانکہ یہ لوگ کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے پھر بھی خادمہ رکھنے کی بجائے ساس محروع سے ہی دھان کی بوریاں کٹواتی اور پانی کے مشکیزیں بھرواتی تھی پہاڑوں میں بہتے چشموں سے بھاری مشکیزیں بھڑھ لانا کوئی آسان کام نہیں تھا یہ کام محب خان کا ملازم بھی سر انجام دے سکتا تھا مگر جہاں دیدہ ساس نازک بدن بہو کو آسائش پسند نہ بننے دینا چاہتی تھی چشمے پر پانی بھڑھنے کو محروع کے ساتھ اس کی نندیں میراتی تھی مگر مشکیزیں صرف محروع ہی اٹھاتی تھی وہ سارے گھر کا کام خاموشی سے کرتی وہ نہایت عطاق گزار عورت تھی اس نے کبھی سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دیا بیعہ کے بعد وہ کبھی میکے بھی لوٹ کرنا گئی ایک روز ساس نے محروع سے کہا بہو یہ امانت کے روپے ہیں ان کو سنبھال کر رکھو میرے شوہر کے پاس کوئی شخص امانت رکھوا کر گیا ہے جب وہ مانگیں گے میں تم سے لے لوں گی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی اگر سنگین دیکھ لے گا تو مجھ کو تنگ کرے گا محروع نے رکم ٹرنک میں چھپا دی اور اوپر سے تالہ بھی لگا دیا چانے کیسے سنگین نے چھپ کر یہ گفتگو سن لی چند دن گزرے تو ساس نے امانت طلب کی محروع نے ٹرنک کھولا تو رکم غائب تھی اس کے پہروں تلے سے زمین نکل گئی اب ساس کو کیا جواب دے وہ سمجھ گئی کہ خان کی کارستانی ہے مگر وہ لب نہ کھول سکتی تھی ساس یہ بات کہاں ماننے والی تھی الٹا اسی پر الزام دھر دیتی اس زمانے میں سو پچاس کی رکم بھی پانچ ہزار کے برابر ہوگی جبکہ ایک مکان بھی اتنی رکم میں مل جاتا تھا محروع کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے گمسم ٹرنک کے پاس بیٹھی تھی تب ہی ساس اندر آ کر بولی محروع وہ رکم اپنے پاس ہی رہنے دو فیلحال تمہارے سوسر کو ضرورت نہیں ہے جس شخص کی امانت ہے اسے جمعے کو لوٹنا ہے اس وقت تو مصیبت ٹل گئی مگر رکم تو محروع کو دینی تھی تمام رات یہ بیچاری سوچتی رہے شب کو نہ سو سکے وہ کسی سے اپنی پریشانی نہ کہہ سکتی تھی شوہر بستی سے باہر گیا ہوا تھا میں کا دور تھا شکنجہ خان یہاں ہوتا تب بھی کیا ہوتا اس قبیلے میں ان دنوں عورتوں کی حیثیت مرد کی زر خرید لونڈی کے برابر تھی شکنجہ خان پوری طرح ماں کے شکنجے میں تھا وہ بیوی کی بات کب سنتا تھا جمعے میں تین دن باقی تھے یہ سوچ سوچ کر محرو کا جی اُلٹا جا رہا تھا صبح صویرے چار بجے بیدار ہونا اس کا معمول تھا روزانہ کے لیے آٹا چکی پر پیسنا ہوتا تھا آج بھی چکی پیستے ہوئے سوچ کی لپٹوں پر سلکتی رہی دروازے پر دستک ہوئی گھر کا ملازم بخت آیا تھا جس کا سارا خاندان اس کے سسر محب خان کا نمخ خوار تھا اور یہ سلسلہ پشتوں سے چلا آ رہا تھا ایسے چاکروں کا سلسلہ غلامی اعتبار کی زنجیروں سے بندھا ہوتا تھا بہو بیٹیاں گھر کی چار دیواری کے اندر سے ان کو کام بتا سکتی تھی ملازم گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے تھے بخت کی دستک سن کر محرو نے چکی کا پھیرا ٹھہرایا اور مشکیزے کو کمر سے اتار کر زمین پر رکھ دیا وہ کھلی کی بھیگی پر آتھ اٹھا کر ڈیوڑی کے پاس لے گئی اور بولی بخت جانوروں کو چارہ ڈال دے پر ذرا ٹھہر کر میری بات سن لے جی بہو بی بی کہ یہ کیا بات ہے محرو بولی امہ نے میرے پاس ڈیر سو روپے رکھ فائد ہے وہ کسی کی امانت تھے میرے ٹرنک سے چوری ہو گئے ہیں میرا زیور کسی سنار کے پاس گروی رکھ کر رقم لا دو ورنہ بڑی خرابی مجھ پر ٹوڑے گی ابھی وہ اتنی بات ہی کر پائی تھی کہ اکھٹکا ہوا وہ جلدی سے ڈیوڑی سے ہٹتی ہوئی بولی اچھا وقت اب تم جاؤ میں کل صبح تڑکے سے پہلے زیور تمہارے ہجرے میں پہنچا دوں گی ملازم چلا گیا وہ تمام دن سوچتا رہا کہ محروبی بھی مصیبت میں ہے اب اس کا انجام نہ جانے کیا ہوگا رات ہی بہو نے پوٹلی بنا کر زیورات گندوم کے ڈھیر میں چھپا دیئے تھے یہ زیورات اس کی ماں نے اسے دیئے تھے وہ ان کی بلا شرکت غیر مالک تھے رات کے چوتھے پہر وہ اٹھ گئی اس نے زیور کی پوٹلی گندوم کی ڈھیری سے نکالی اور در کھول بخت کی کوٹھڑی کو چل دی دروازے سے اس کے ہجرے کا فاصلہ چالیس قدم ہوگا گھر کی دیوار کے ساتھ یہ چھوٹا سا کمرہ باہر کی جانے بنا ہوا تھا جس کے چھت گھر کی چار دیواری سے نیچی تھی ساتھ ہی اس سے متصل جانوروں کا بڑا تھا دیا بجھا ہوا تھا لیکن صبح کا مکڑا رات کے گھنگڑ سے جھلکنے والا تھا تب ہی رات کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا بخت جاگ رہا تھا مہرون نے ہلکے سے در بجایا اور بخت نے اس سے زیور کی پوٹلی لے لی جب میرا بھائی آئے گا روپے اس سے لے کر زیور چھڑوا لوں گی مگر دھیان رکھنا اس بات کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے پلٹ گئی لیکن ابھی گھر کی دہلیس پر قدم رکھنے نہ پائی تھی کہ سنگین خان نے اس کو للکارا رک جو مہرو تم بخت کے حجرے سے آ رہی ہو نا سنگین کی آواز سنی تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی قدم زمین نے جکڑ لیے اور وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تب ہی وہ گھوڑی سے اتر آیا اور بولا بے غیرت ہمارا بھائی گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا ہم تو تجھے دیکھ سکتے ہیں یہ سنتے ہی مہرو نے حمد جمع کی اور تیزی سے گھر کے اندر چلے گئی مگر سنگین خان جو اس وقت نہ جانے کدھر سے آ رہا تھا بندوق تان کر خادم کے سر پر جا پہنچا بخت بیچارہ جھولی میں مہرو کے زیور رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا وہ یہ زیور اپنے دوبٹے میں باندھ کر لائی تھی اور دوبٹہ اب نوکر کی گود میں پھیلا ہوا تھا سنگین نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو زیور اور دوبٹہ زمین پر گر گئے دوبٹہ اٹھا کر سنگین نے زیور دوبارہ اس میں ڈال لیا اور بخت کو دھکا دے کر بولا نمک حرام تیری یہ مجال پھر اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتے ہوئے کہنے لگا ابھی تجھے بندوق سے ہلاک کر ڈالتا لیکن اس کا فیصلہ بھائی کے ہاتھ ہونا چاہیے اس وقت تک اس کوٹھڑی میں تو موت کا انتظار کر جب تک بھائی لوٹ کر گھر نہیں آ جاتا یہ کہہ کر اس نے ہجرے کے دروازے پر لگی لوہی کی زنجیر والی کنڈی باہر سے چڑھا کر تالہ لگا دیا ادھر محرو جان چکی تھی کہ اب اس کی موت یقینی ہے نوکر کی کٹیاں میں قدم رکھ کر اس نے جو فاش غلطی کی تھی اس کی سزا اسے ملنی تھی دیور نے اس پر بدکاری کا الزام لگا ہی دینا تھا کیونکہ اس گھرانے کی عورتیں موہ اندھیرے یوں ہی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی یہ بات بہو کو اچھی طرح معلوم تھی موسیقی موسیقی